یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی اقوت کی جہانگیری محبت کی فرابانی صدق اللہ العظیم صدر محترم علماء کرام دانشوران اعظام برادران ملت اور خاہران امت عدید بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اقبال نے کسی ٹینس ماحول میں یہ کہہ دیا تھا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راہ کا دھیر ہے لیکن آج کا دن رحمت اللہ العالمین کی پیدائش کا دن امت کو یہ حوصلہ اور ولولہ دیتا ہے کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ وہ شولہ جوالہ راہ کا دھیر نہیں ہے اور آج کے دن میں جہاں جہاں دیکھتا ہوں جن اجلاسوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو میرا یہ یقین تازہ ہو جاتا ہے کہ مسلمان راہ کا دھیر نہیں ہے اس کی چنداری ابھی تازہ ہے اور زندہ ہے تابندہ ہے قرآن کہتا ہے کہ قان الناس امتا واغدہ ابتدامے لوگ ایک امت تھے ایک خدا پر یقین رکھتے تھے ایک نظریہ زندگی ان کا تھا ایک رسول کے ماننے والے تھے ایک امت کی زندگی خدارتے تھے پھر ان میں شیطان آیا اور شیطان نے اس وحدت کو پارا پارا کر دیا فاختلف اگر شیطان آیا تو دوسری طرف اللہ نے اپنے رسول بھی بھیجے فبعف اللہ النبیین مبشرین ومولدرین اللہ نے اتحاد پیدا کرنے والوں کے لیے مرکب توہید پر زندگی گزارنے والوں کے لیے بشارت دینے والے نبی بھیجے اور اختلاف پیدا کرنے والوں کے لیے دیویئٹ کرنے والے کے لیے انہیں کو نظیر بنا کر کے دیجا فبعف اللہ النبیین مبشرین ومولدرین زندگی کے کاروہ چلتا رہا اختلاف بھی چلتا رہا اتحاد بھی چلتا رہا لیکن صورتحال جب زیادہ پریشان کن ہوئی تو اللہ تبارک وطالعہ نے پیغام توہید پیغام وحدت پر مسلسل زور دینے کے لیے ہر قبطے ہر علاقے اور ہر خلطے کے اندر اپنے رسول بھیجے اور ایک امت کو بھرپا کر دیا کہا ایک نظریہ زندگی کا وہ ہے جو اختلاف مبنی ہے جو شرک کے الہاب جس کی نمائندگی کرتے ہیں اور ایک نظریہ زندگی وہ ہے جو نظریہ اتحاد ہے جس کی نمائندگی امپیا کرتے ہیں اور ان کے ماننے والے کرتے ہیں ان لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ جو نبی کے ماننے والے ہیں کہ دیکھو صرف روضہ نماغ کافی نہیں ہے ایک بات یاد رکھنا اگر رسول پر ایمان لائے ہو اگر خدا پر ایمان لائے ہو اگر دین پر ایمان لائے ہو تو صرف نماغ روضہ کرنا کافی نہیں ہے ایک بات رکھ لینا کہ ان مشرکوں کی طرح نہ ہو جانا ان مشرکوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئے اور آج نبت یہ ہے کہ کلو خیر بین بمان لگے ہون فریحون جس کے پاس جو ٹکڑا مل گیا جس کے پاس جو دھامن مل گیا جس کے پاس جو حصہ مل گیا وہ اسی پہ مطمئن ہے اور وحدت کا تصور اس نے پارا پارا کر دی تو جتنے انبیاء کرام تشریف لائے اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام تشریف لائے ان کا سب کا زور اخطات پر اوپر تھا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ مِنَ الْلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُ وَكَانُشْئِعَ جو ٹکڑوں میں بڑھ گئے گروہوں میں بڑھ گئے جمعاتوں میں بڑھ گئے اختلافات میں بڑھ گئے ان کی طرح نہ ہو جانا لیکن ہوا یہ کہ انبیاء کے ماننے والے کتاب کے خاملین ایک زمانے تک تو وحدتِ امت کے علم بردار رہے پھر ان میں بھی اختلاف نماغ یہ اہلِ کتاب جو دنیا کو کتاب پر متحد کرنے کے لئے آئے تھے یہ اہلِ کتاب جو نبیوں کی اطاعت میں دنیا کو متحد کرنے کے لئے آئے تھے یہ اہلِ کتاب جو تصورِ آخرت میں دنیا کو وحدت عطا کرنے کے لئے آئے تھے خود ٹکڑوں اور خانوں میں بڑھ گئے قرآن کو یہ کہنا پڑا وَخْتَلَفُ مِنْ بَعْدِ مَا جَا أَحْمُ الْبَيِّنَاتِ یہ اختلاف میں کیا پڑے تعلیمِ خدابندی کے آنے کے بعد رسول کے آنے کے بعد انبیاء کی تعلیمات کو اٹھا لینے کے بعد یہ اختلاف میں پڑ گئے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اختلاف صرف جہالت سے نہیں ہوتا علم بھی اختلاف پیدا کر دیتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ شاعر نے کہا ہے کہ عمر میں ہوتی ہے بصیرت پیدا ایک عمر میں ہوتی ہے بصیرت پیدا کرتا ہے خدا شاد یہ دولت پیدا اور رگ رگ میں تفکر نہ اتر جائے اگر خود علم سے ہوتی ہے جہالت پیدا دنیا میں آج اختلاف پیدا کرنے والے یہ ساترانِ یہود دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آج ہندوستان کی امتِ مسلمہ میں اختلاف کا بھی بونے والے لوگ نہایت تعلیم یارتدانیش ور انٹرلیکشوال لوگ ہیں اللہ تبارک وطالعہ کو ایک امت برپا کرنی پڑھے کہا یہود کا زمانہ گیا نسارہ کا زمانہ گیا اہل کتاب کا زمانہ گیا اب اللہ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمائے کہ تمام امتوں کے لیے شاہد و نظیر بنا کر کے ایک نبی بھیجا جائے جو نہ صرف ان تمام لوگوں کو ایک وحدت میں پیرو دے بلکہ تمام انسانیت کو تصویح کے دانے کی طرح جوڑ دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں یہی کارناہ مان جاتی ہے کہ ایک وحدت امت کا تصور پیدا کیا ایک امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کا حق دیا لوگوں کو کچھ بنیادیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اتحاد کی ضرورت ہے نماز پانچ وقت کی ہے تو کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ چھے وقت کی نماز ہے روزہ اگر رمضان کا ہے تو کسی عالم میں جورت نہیں ہے کہ وہ شوال کا روزہ فرض کر دیں اگر حج خانے کعبہ میں کیا جاتا ہے تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کسی ہندوستان کے کسی گوشے میں وہ خانے کعبہ اگا دے اگر زکاة دھائی فیصد فرض ہے تو کسی شخص میں جورت نہیں ہے کسی جماعت میں کہ وہ ایک فیصد حج زکاة کو فرض قرار دے دے کچھ بنیادیں ایسی ہیں کہ دنیا کے تمام لوگ مل کے بھی اگر چاہیں تو مسلمانوں کے رشتہ وحدت کو کات نہیں سکتے اتنی مغبوط اور پختہ بنیاد ہے لیکن کچھ جزیات ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجابت فرمائی حق ہے سوچنے کا نقطہ نظر کا اختلاف فطری ہے جس طرح جو غرافیہ کا اختلاف فطری ہے اور نہیں وہ نسل کا اختلاف فطری ہے کسی طرح نقطہ نظر سوچنے سمجھنے کے انداز اور جزیات میں اپنے رویے کو بدلنے کا یہ فطری ہے دو مثالے دیتا ہوں بخاری شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بات یہ ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت حشام کو سورہ الفرقان کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا کہا ایسی طرح تلاوت کر رہے ہیں جس طرح ہم نے سنا نہیں جی تو چاہا کہ نماز ہی نے گردن میں ان کے رسی لپیٹ کر کے کھینچ لے لیکن سبر کیا اور جب نماز ختم ہوئی تو سچمچ ان کے گردن میں چادہ گال دی اور کھینچ لیا اور کہا تم کو کس نے سنایا کس طرح تم نے قرآن کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا غلط کہتے ہو اللہ کے رسول نے مجھے بھی پڑھایا لیکن اس طرح نہیں جس طرح تم پڑھتے ہو لے گئے پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسول پاک نے فرمایا کیا مہجرہ ہے پہلے تو اس کا ہاتھ چھوڑ دو حضرت عمر نے ہاتھ چھوڑ دیا کہا صاحب یہ اس طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح آپ نے نہیں پڑھایا کہا ہے شام پڑھو پڑھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک پڑھا تم نے احسان حضرت عمر کو یہ کیا ہو گیا یہ ٹھیک پڑھا تھا میں نے ان کے گردن میں چاہتا ہے ڈال دی فرمایا عمر تم پڑھو حضرت عمر نے پڑھ تلاوت کی آپ نے فرمایا تم بھی ٹھیک پڑھتے ہو قلعہ تمہا محسنون تم ٹھیک پڑھتے ہو حضرت عمر کو یہ جو غصہ تھا کہ جس طریقے سے میں پڑھتا ہوں اس طرح یہ کیوں نہیں پڑھتا یہ امت کا مراج آج بن گیا ہے میں جیسی ٹوپی پہنتا ہوں یہ ٹوپی ویسی کیوں نہیں پہنتا جیسا پورتہ میں پہنتا ہوں ویسا پورتہ یہ کیوں نہیں پہنتا میں جس طریقے کا لبولہجہ رکھتا ہوں ویسا کیوں نہیں رکھتا جیسا حلیہ میرا ہے ویسا اس کا کیوں نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدادی دی اس آدادی کو یہ مسلمان چھیلنے کے لیے تیار ہے اس کا مذہبی تب کا چھیلنے آئے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو تنبیح حضرت عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی آدادی ہے وہی آدادی آج مسلمانوں کو دیجئے اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں خانہ کعبہ میں جاتا ہوں میں ان روتی ہوئی آنکھوں کو سسکتے ہوئے دلوں کو اللہ کے حضور جھکے ہوئے جسم کو دیکھتا ہوں کہ ہر شخص اپنے انداز سے اللہ کے حضور رو رہا ہے گر گر آ رہا ہے اس بہدہ اللہ شریف کے سانے تو جی چاہتا ہے کہ کاش دنیا کے سارے مسلمان اس آدادی کو تسلیم کر لیتے کہ تمہاری مسجد میں کوئی کسی طریقہ سے نمات پڑتا ہے اگر ایک خدا کے حضور اس سر جھکا رہا ہے تو تمہارا بھائی ہے کہ لاکمہ محسن میں تم سب ٹھیک کر رہے ہو اس آدادی کو تسلیم کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غربہ بنی حضاب کے بعد صحابہ اکرام کو بھیجا بنی قریضہ میں زہر کی نماغ پڑھ سکے تھے آپ نے فرمایا اثر کی نماغ بنو قریضہ کے قبیلے میں جا کر پڑھ لینا فاصلہ لمبہ تھا قافلہ دیر سے چلا راستے میں نماغ کا وقت ہو گیا کیونکہ اثر کی نماغ کا وقت تنگ ہوتا ہے صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے مجاہدین کی جماعت نے ایک نے کہا کہ بھئی نماغ کا تو وقت ہوئی گیا نماغ فرض ہے ہم پڑھ لیتے ہیں دوسرے نے کہا نہیں حکم رسول ہے کہ ہم بنو قریضہ میں جا کر کے نماغ پڑھیں گے ہم اپنے رسول کی خلاف وردی نہیں کریں گے ایک نے مسئلے کی صورت پہ نظر رکھی اور دوسرے نے مسئلے کی روح پہ نظر رکھی ایک جماعت نے وہی نماغ عدا کر لی دوسرے نے جا کر کے تاخیر سے بنو قریضہ میں نماغ عدا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ صحابی کچھ لوگوں نے تو یہی نماغ پڑھ لی کچھ لوگوں نے وہاں جا کر نماغ پڑھ لی آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تم نہیں میرے حکم کی خلاف وردی کیوں کی بیچ میں نماغ کیوں پڑھ لی اور دوسرے سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے میرے حکم پہ غور کیوں نہیں کیا کہ نماغ کا وقت ہو گیا تھا تو وہیں کیوں نہیں نماغ پڑھ لی یہ وہ سب تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے جاہلوں نے اور اس جاہل میں مولوی نماغ جاہلوں نے یہ حق چھیل لیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک یہ آزادی برقرار رہے حق دیجئے امت کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسط ہے اگر ایک شق جعفری کا ماننے والا اگر ایک شق مالکی کا ماننے والا اگر ہاتھ چھوڑ کر کے نماغ پڑھتا ہے تو اس کی نماغ خدا کی نماغ ہے وہ خدا کے حضور جھکا ہوا ہے ایک ہنفی اگر ہاتھ باندھ رہا ہے نماغ کے اوپر تو وہ خدا کی نماغ ہے ایک اہل حدیث اگر سینے پہ ہاتھ رہا ہے تو وہ خدا کی نماغ دیجئے آزادی لوگوں ایک شق ٹوپی پہن کے نماغ پڑھ رہا ہے ایک شق بغیر ٹوپی کے نماغ پڑھا ہے دیجئے آزادی دور کو یہ اس کے دل اس کے ضمیر پہ چھوڑیے کہ زیادہ اچھے آداب سیکھیں لیکن جتنی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ آزادی دیجئے امت مسلمہ کو اس پہ قدر نہ لگائیے میرے دوستو اختلاف مغموم کیا ہے اختلاف یہ ہے کہ ہوا اور حوص تحسن کی بنیاد پر خانش نرش کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو رو کیے اور آپ لوگوں کے اندر اختلاف پیدا کیجئے جس کو قرآن نے کہا ہے بنی اسرائیل کے لیے تمہارے پاس جب رسول آتے تھے تمہاری خانش کے خلاف تمہاری مرضی کے خلاف تمہارے دل کے جذبات کے خلاف جو اپنے اللہ کی تعلیمات دیتے تھے تو تم نے کیا کیا اپنی خواہشات کو نہیں مارا اپنے ہوا و حبس کو قتل نہیں کیا اپنے اندر کے چھپے ہوئے شیطان کو خنجر نہیں مارا تم نے رسولوں کو خنجر مار دیا وفریق انتقلوم تم نے رسولوں کو قتل کیا ہے حق کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے خواہش نفس کی بنیاد کے اوپر یہاں تک کہ ایک انگیز داری شور نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی زمانے میں دی گئی لیکن ہمارے زمانے کے عیسائی ایسے ہیں کہ عیسیٰ مسیح دوبارہ آ جائیں تو دوبارہ ہم لوگ سولی پہ چڑھا دیں گے میرے دوست تو شریعت محمدی کے قتل صرف غیروں نے نہیں کیا ہے ہم مسلمانوں نے بھی کیا ہے اپنے خواہشوں کے لیے ہمارے ملوک نے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نصیحت یاد کر لو ایک نصیحت یاد کر لو اگر تم کر سکو میرے بیٹو تو کر لینا صبح شام کی سالت میں گزارو کہ کہ کسی مومن کے لیے تمہارے دل کے اندر کینہ کا پٹ نہ رہے تیرا کینہ صاف ہو جائے سینہ صاف ہو جائے صوفیاء اکرام فرمایا کرتے تھے کفرست در طریقت ماں کینہ داستن کفرست در طریقت ماں کینہ داستن آئین ماں سینہ را آئینہ داستن ہمارے مسلک میں کفر یہ نہیں ہے کہ کلمہ لا الہ اللہ کا انکار کر دو یہ تو ہے ہی اصلا اصل کفر یہ ہے کہ تمہارے سینے کے اندر کسی مومن کے لیے کینہ آ جائے ہمارا آئین یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے تمہارے دل کے اندر کوئی کینہ نہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے مسلک کا نہیں ہے نہ ہوا کرے آپ کے جو رافیہ کا نہیں ہے نہ ہوا کرے گتانے رنگوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہیں رانی رہے باقی نہ تو رانی نافع لیں پہلے نکالنا ہے دلوں کے اس رنگ کو دھونا ہے اس کو صاف کرنا ہے اس قلب کو تب یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دل بنتا ہے تو فرمایا کہ اگر میرے بچوں تم ایسا کر سکو تو ایسا کر لینا اس لئے کہ جس نے ایسا کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا جنت ناپاک لوگوں کے لیے نہیں ہے پاکی زر پاکی زر پاکی زر پاکی زر جسے لوگوں کے لیے ہے ناپاک دل لے کر کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا دنیا ہی نے اپنے دل کو ناپاکی سے پاک کر لو کینا قدورہ سے ساف کر لو اس لئے قرآن نے یہ دعا سکھائی ربنا لا تجنا غلنا لیلزینہ آمنو ربنا انگا اوف الرحیم خدایہ ہمارے دل میں کسی مومن کے لیے کسی انسان کے لیے تینہ کپٹ کر رکھ دیتا ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں لَا تَجَال فِي قُلُوبِ نَاظِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا اہلِ ایمان کے لیے دل میں نہ رکھو لیکن جب نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں مسلک دیکھتے ہیں ذات دیکھتے ہیں برادری دیکھتے ہیں نجانے کیا کیا دیکھتے ہیں صرف ایمان نہیں دیکھتے چار چیزیں ہیں ایک ہے دین دوسرا ہے مسلک تیسری ہے جماعت اور چوتھا ہے مشرب مشرب تو یہ ہے کہ جو آپ نے اختیار کر لیا طرق فکر جماعت وہ ہے جو ارگنائزیشن آپ نے ملالی مسلک وہ ہے کہ جو فقی طریقہ کار آپ نے اختیار کر لیا اور یہ دین وہ ہے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے آپ رہیے اپنے مسلک پر آپ رہیے اپنے مشرب پر لیکن دعوت دیجئے صرف اس دین کی جس دین کو لے کر کے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہ مسلک دعوت دینے کے لیے نہیں ہوتے مشرب دعوت دینے کے لیے نہیں ہوتے جماعت دعوت دینے کے لیے نہیں ہوتے یہ سب اس دین کی دعوت کے لیے ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں ایک دین یہ سمندر ہے اگر آپ نے اس کو کار دیا تو یہ ندی ناروں میں بہ جائے گی آپ یہ قوت ختم ہو جائے گی روانی ہے کہ گھڑتی جا رہی ہے ندی شافوں میں بڑھتی جا رہی ہے اگر آپ ایک پہاڑ کی بلندی سے دیکھیں تو سارے انسان آپ کو یکسا نظر آئیں گے آپ اپنے چھت کی دیوار پہ کھڑے ہو چھت پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو اپنا محلہ نظر آئے گا آپ اپنے گھر میں کھڑے ہو جائیں تو آگر نظر آئے گا اور زمین پہ لیٹ جائیں تو صرف دو نقطہ نظر آئے گا اگر آپ نے اپنی نگاہوں کو اپنے ذہن کو اپنے دل کو تنگ کر لیا تو صرف آپ کی فیملی آپ کو نظر آئے گی اس کا مفاد نظر آئے گا اگر آپ نے اپنے مسلک کے اوپر اپنے کو بند کر لیا تو صرف اسی کی پاہداری کریں گے اسی کو سلام کریں گے اسی کے لیے سوچیں گے اسی کو حق سمجھیں گے لیکن بلندی پہ چڑھ جائیں گے تو سارے مسلمان ایک نظر آئیں گے آپ ان کے لیے سوچیں گے ان کے لیے جدو جہد کریں گے ان کی غمیں کھلیں گے اور امت محمدی کا حصہ بن جائیں گے بلند کیجئے اپنی نگاہوں کو کھولئے اپنے دلوں کو کشادہ کیجئے اپنے دماغوں کو اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمندر کی طرح تھاٹھے مارتا ہوا دیکھئے یہ طے کرنا ہوگا میں ایک مدرسے میں گیا مدرسے میں بچوں کو تقریریں سکھائی جاتی ہیں اور کہیں کہیں مناظرہ بھی سکھائے جاتا ہے لیکن مناظرہ کس سے آپس میں دبندی بریلی سیاہ سنی مقلد غیر مقالی اس کے مناظرے مدرسے میں ہوتے ہیں جو بڑی بدقسمتی کی بات ہے تو میں جس مدرسے میں گیا جمرات کے دن وہاں بچوں کا جلسہ تھا مناظرہ بچوں میں تھا سمائے موتا پر کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے تو میں یہ پڑا عجیب سا لگا کہ یہ کون سا موضوع ہے مسلمان بچوں کی ٹیننگ کا کہ مردے سنتے ہیں قبر میں یا نہیں سنتے ایک علم نے کہا آپ کو کیسا لگا میں نے کہا صاحب یہ مردے ان کے جسم تو مردہ ہیں مگر روحیں زندہ ہیں اس لئے کہ سلام کا جواب دیتے ہیں مگر یہ مناظرہ کرنے والے ان کے جسم تو زندہ ہیں روحیں مردہ ہیں اس لئے کہ مردہ موضوعات پر مناظرہ کر رہے ہیں اب سے چند سال پہلے لندن میں لیمبر پیلیس میں گیا تھا بیٹس پالیومن کے بہت مشہور ممبر روگن ویلین وہ ہمارے میرے بان تھے اور یقین جانی ہے کہ مسلمان ایک طرف ہندوستان پاکستان کے اور دوسری طرف برطانیہ کے کرسٹنس بیٹھے ہوئے تھے اور کھانے پر جب ہم لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو تعرف کر رہا ہوں ان حضرات کا جو مختلف چرچ کے نمائندہ یہاں بیٹھے ہیں یہ میتھوڈسٹ ہے یہ آرثوڈوکس ہے یہ پروٹسٹنٹ ہے یہ انگلیکن ہے یہ ایونجلسٹ ہے میں نے کہا سبحان اللہ ایک زمانہ تھا جب پروٹسٹنٹ اور آرثوڈس نے ایک دوسرے کا قتل عام کیا تیس لاکھ انسانوں کا قتل عام کیا ان لوگوں نے ایک دو لاکھ نہیں اور ہم مسلمانوں کو تو ہمارے سارے مولوی گراتے ہیں کہ ہماری امت رسول نے فرمایا ہے کہ دوسرے لوگ بہتر فرقوں میں بڑھ گئے ہم تہتر فرقوں میں ہماری امت بڑھ جائے گی یقین جانی ہے ایک سو اٹھارہ فرقے عیسائیوں کے وہ ہیں جو ریجسٹرڈ رہے ہیں اب بارہ سو فرقے ان کے ابھی موجود ہیں لیکن اس ٹیول پر کھانے پر میں نے دیکھا کہ ان کے سارے فرقے جمع ہیں ہمارے جی میں آیا کاش ہندوستان میں ہم ایک کھانے پر دیوندی بھی جمع ہوتے بریلی بھی جمع ہوتے شیعہ بھی جمع ہوتے سنی بھی ہوتے جماعت اسلامی کے بھی ہوتے جمعی طلمہ کے بھی ہوتے تبیغی جماعت کے بھی ہوتے تو آج ایک اچھا مندر امتِ محمدی کا سامنے آتا یہ کفر و شرق پر مائل لوگ جنہوں نے اپنے دین پر ٹکڑے کر دیئے آج تو متحد ہو گئے لیکن امتِ وحدت کا درس دینے والے ٹکڑو اور خالوں میں بڑھ گئے میرے دوستوں اور میرے عزیدوں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اکثریت اگر ٹکڑو اور خالوں میں پڑھ جائے تو اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے کہ حکومت اس کے پاس ہے لیکن اقلیت اگر ٹکڑو اور خالوں میں بڑھ جاتی ہے تو یہ اس کے لئے زوال ہے اور موت کا پیغام ہے متحد ہو تو بدل خطے ہو نظامِ عالم منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں اقبال نے کہا تھا ایک ہی سب کا نبی دین بھی قرآن بھی ہے حرمِ پاٹ بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے یہ بہت اہن بات کہی گئی یہاں ہمارے پیش و مولانا بدل نے فرمایا کہ امت میں اتحاد کی بیستر بنیادیں ہیں 99% بنیادیں اتحاد کی ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے منتشر لوگ ہیں اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اپنے دانشوروں سے کہ آپ صرف شکار پر نظر رکھتے ہیں کہ مسلمان شکار ہو گئے اختلاف کا شکاری میں بھی نظر ہی کیے کہ کتنا شاکر ہے کہ ٹکر اور خانوں میں باٹنے کے لیے کیا کہ طریقے اختیار کرتا ہے 911 کے بعد امریکہ کی پالیسی آئی اور یہ امریکہ کی پالیسی دھگی چھپی ہوئی نہیں ہے اب اخباروں میں آگئی سرد جنگ کے بعد رشیہ کے ختم ہونے کے بعد امریکہ ان کے حلیفوں نے کہا کہ اب اگر فرمایہ ظیران نظام کے لیے شیطانی نظام کے لیے اگر کوئی چیلنج ہے تو صرف اسلام رہ گیا ہے جانتا ہے جس پہ ظاہر جانتا ہے جس پہ ظاہر جوہرِ ایام ہیں مزدقیت فرطنے فردہ نہیں اسلام ہے پوری دنیا میں کیا کرنا چاہیے کہا خارجی جنگ کا مقابلہ مسلمان متحد ہو کر کے کر سکتے ہیں ایسا کیا جائے کہ مسلمانوں کے اندر داخلی جنگ کو بھرپا کر دیا جائے تاکہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے تکڑاتے رہیں چار طریقے اپنائے کہا صوفی اسلام کو تکڑا دو وہابی اسلام سے لبرل اسلام کو تکڑا دو شدت پسند اسلام سے روایتی اسلام کو تکڑا دو تحریکی اسلام سے انٹلیکچول اسلام کو تکڑا دو خاموش اسلام سے ہر سطح پر اس کو اپنا لو پوری دنیا کے اندر کامیانی مل جائے گی ایک شیطانی نظام ہے جو پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے اور دیکھئے شیطان جب حضرت آدم کو بہتانے کے لیے آتا ہے تو دوست بن کے نہیں آتا دشمن بن کے نہیں آتا دوست بن کے آتا ہے چاہا کہتا ہے یہ نہیں کہتا ہے میں شیطان ہوں میں تم کو بہتانے کے لیے آیا ہوں کیا کہتا ہے اے میرے دوست اے میرے جگر اے میرے جگر کے ٹکڑے کیا ایسے درخت کی رہنمائی نہ کروں کہ اگر اسے کھالوگے تو ہمیشہ ہمیشہ جندگ میں رہوگے وَقَاسَ مَهُمَا إِنِّي لَقُمَا مِنَنَّا سَحِينَ اور قسمیں کھا کھا جے کہا کہ مجھ سے زیادہ مخلص دوست جگری دوست تمہارا کوئی ہو نہیں سکتا آگئے حضرت آدم جہاں سے مسل سادگی اپنوں کی دیکھ غیروں کے لیاری بھی دیکھ آگئے جہاں سے ہمیں کھا لیا اور جنت سے نکلوا دیا آج بھی دوست بن کر کے مسلمانوں کے درمیان وہ لوگ آتے ہیں جو مسلمانوں میں تفریق کرتے ہیں یقین رکھو اگر کوئی مولوی افتراق بین المسلمین کی کوشش کرتا ہے تو یقین رکھ لو کہ وہ مولوی نہیں یہودی ہیں اگر وہ مولوی ہے تو سچمچ عمد محمدی کا نمائندہ ہے اور وہ اتحاد بین المسلمین کی بات کرے گا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا انتہازہی امتکم امتوں واحدہ وانا ربکم فابدون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری امت ایک امت ہے اور میں اکیلہ تمہارا رب ہوں اس اکیلے پن کو محسوس کرو اور ایک امت کو برپا کرو اسی کی عبادت کرنے کے لیے امت کو برپا کرو ہر وہ عالم جس امت کو ایک امت دیکھنا رہتا ہے رسول کا نمائندہ ہے اور ہر وہ شخص جو اس امت کو پراغندہ اور منتشر دیکھنا چاہتا ہے کوئی سرائل کا ایجینٹ میرے دوستو اور میرے عزیزو باتیں بہت کہنی ہیں آج کے اس نتے کے اوپر لیکن آج آپ کا یہ شولہ جھاگ گیا آپ نے بہدت امت کے لیے اگر آپ نے آپ کو تیار کر لیا تو اسی دنیا کے اندر آپ سیرات کی طرح امت جائیں گے میں آپ کو صرف ایک دعا دے کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں بے لاؤس محبت ہو بے لاؤس محبت ہو بے باق صداقت ہو سینے میں اجالا کر دل صورت مینہ دے